السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چکوال انیمر سیل پوائنٹ اور ہم موجود ہیں مویشی منڈی چکوال میں یہ منڈی دسٹک چکوال مہر جمرات مارے دن لگتی ہے اور اس کی لوکیشن بھی آپ کو بتا دیں چکوال پس انڈی کی جانب جائیں تو مین روڈ کے ساتھ ہی یہ منڈی ہوتی ہے بخری والی جگہ پہ موجود ہیں جی ہر قسم کے جنوار آپ کو دکھائیں گے بخروں کی سپیشل ویڈی کو یہ لگاتے ہیں آپ کو ریٹ پوچھ کے بتاتے ہیں کہ قربانی مارے بخروں کے کیا ریٹ چاہ رہے ہیں جی تو پرچی فیس کے بارے پوچھ رہتے ہیں دو سو روپیا پرچی فیس ہیں کوئی ٹیکس نہیں ہے جی منڈی میں تو آئیں جی چلتے ہیں آپ کو بخروں کے ریٹ پوچھ کے بتاتے ہیں باقی آج چودہ تریخ ہیں چودہ چودہ مارچ دو ہزار چوبیس ہے جی حروز ایک بڈیو لگاتے ہیں جی آج بڈیو بنا لیں گے جو مرات کا دن ہے ہر روز بڈیو لگاتے ہیں اس لئے کہ ٹیٹ آگے پیچھے ہو جائے گی آپ کو دیکھنی میں لیکن چودھوں مارچ دو ہزار چوبیس کی یہ بڈیو ہے جی آئیں جی چلتے ہیں جی فخروں کے ریٹگو کے آپ کو بتاتے ہیں یہ بخرے دیکھ لیں آپ یہ تین بخرے ہیں یہ ان کے ریٹ کوچھ کے آپ کو بتائیں گے قربانی والے سے پرچے دوسرا یہ بکرہ تیسری نمبر والا یہ بکرہ ہے تینوں بکریں پہلے دیکھ لیں پھر ان کی ریٹس پوچھ کے بتاتے ہیں دن دیں جی چوگے نا دو دانت بکریں جی اس کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار فائنل کتن ہی دیس ہو ساٹھ ہزار فائنل کتن ہی دیس ہو ساٹھ ہزار فائنل فائنل پچھ فائنل دیں گے پیار مبت کر دیں گے مزید یہ جو دو بکریں یہ بھی دو دانت ہیں پچاس پچاس آزار فائنل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی لیکن کمی پیشی کر دیں گے پچاس پچاس آزار فائنل دونوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمی پیشی کر دیں گے یہ دیکھتا ہے کوئی رابطہ نمبر اپنا لکھا دیں ہن زیرو تین سو ایک ساٹھ چھاٹھ دو سو دو سو چوراسی یہ انکل پچاس آزار فائنلی کا رابطہ نمبر ہے جو دو سو لینا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنے مزید آگے سے یہ دیکھ لیں جی خوبصورت بکرے ہیں جی دیکھنے پرینٹ دیکھیں جی شیرہ پرینٹ میں بکرہ ہے آپ کے سامنے خوبصورت پرینٹ والا ہے جی یہ دیکھنے آپ خوبصورت پرینٹ والا بکرہ ہے سب پکروں کو دیکھ لیں بھائی سے ان کے ریٹ میں پوچھ کے آپ کو بتائیں شیرہ پرینٹ والا خوبصورت بکرہ ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں جی بھائی یہاں موجود نہیں ہے جی یہ دیکھ لیں آپ بھائی یہاں موجود نہیں آتے ہیں ترینٹ پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں جی چھوٹا بچہ کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دو دس جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو دس جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ دو دس جوڑی کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں بھائی کے پاس دو بکریں ہیں جی یہ دیکھ لیں آپ لال پرینٹ میں ایک سفید پرینٹ میں یہ والا دو دون تائنے والا ہی بخروں یہ پائنل پیس نہیں ہوتی اس میں پیار حمود شامل ہوتا ہوں بڑی بڑی اچھی رکھوالی کیا ہے اس کے لٹ دیکھیں پورا دمبے کو دیکھنے آپ دیان سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پورا دمبہ دیکھ دیں جی خوبصورت دمبہ ہے بھائی کے پاس جی دیکھیں آپ اس کو دیکھیں جی خوبصورت لاٹ ہے بڑے اچھی رکھوالی کی ہوئی ہے جی دمبے کو دیکھ لیں اس کی پوری معلومات بھی لے لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمان کر رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ رپیہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی یہ دیکھتے ہیں ریٹ کچھ ہے ڈیڑھ لاکھ رپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن پیار مبت کر دیں گے جی ڈیڑھ لاکھ رپیہ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے پیار مبت ہو جائے گا جی مزید آگے چلتے ہیں جی اور جنوارا پہ دیکھیں جی خوبصورت بکروں کی جوڑی ہے جی بھائی کے پاس آپ دیکھ لیں دو بکریں دونوں کھی رہے ہیں ابھی دو دانت نہیں ہوئے لیکن یہ تک دو د دانت ابھی نہیں ہوئے جی تک دو دانت ہو جائیں گے دو بکریں خوبصورت آپ بکروں کو تسلی سے دیکھ لیں ساٹھ ہزار پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی پیار مبت کر دیں گے جی ساٹھ ہزار پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی پیار مبت اس میں کر دیں گے جی ایک ساتھ والا بھی بکرین کے پاس اس کو بھی دیکھ لیں تسلی سے یہ دیکھتے ہیں پچاس ہزار پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی کمی پیشی کر دیں گے جی پچاس ہزار پیس کی � یہ انفارمیٹیو ہوتی ہے ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ ریٹ پوچھ کر آپ کو بتانا آپ کو سمجھ لگ سکے کہ منڈی میں کیا حالات چال رہے ہیں جی دیکھ لیں جی چار بخری ہیں بھائی کے پاس خوبصورت بخری ہیں چاروں دو دانت ہیں بخروں کو آپ دیکھ لیں تسلی سے چاروں دو دانت بخری ہیں جی دیکھ لیں آپ خوبصورت بخری ہیں کہلیں بخروں کو تسلی سے دیکھ لیں پہ ریٹ بھی پوچھ لیتے ہیں با جی ریٹ پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا نمبر ہم پہ ہے یہ بھائی نمبر ٹو پہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی دبے پرنٹ میں یہ دو نمبر پہ ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں سفید میں دو بخری ہیں تیسری نمبر پہ یہ چوتھی نمبر پہ یہ بخر ہے چاروں بخروں کو تسلی سے دیکھ لیں سب کے ریٹ پر آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا ریٹ جار رہی ہےchnittی Ugh یہ ریٹ فائنل نہیں ہوتے ان میں شامل ہوک رائیں ڈیئے یہ پہلے رمبر والے بخرے ہیں near shall Sixt جی ضروری سمجھائے کہ آپ کو اس کا ایک nosaltres ریٹ بتائیں جی پینسٹ پینسٹ ہزار اپین کی ڈیمان کریں جی یہ ویڈیو کے سٹارٹ میں دونوں بخری دکھائے تھے ابھی بھائی ملے ہیں جی پینسٹ پینسٹ ہزار اپین کی ڈیمان کر رہے ہیں جی ایک لاکھ تیس ہزار جوڑی کم آگ رہے ہیں جی پینسٹ پینسٹ ہزار اپین کی فائنل ڈیمان کر رہے ہیں پہلے چوٹے بچہ وہاں سے شامل تھا تو اس نے کوئی ریٹ ٹھیک نہیں بتایا پھر دوبارہ آیا جی مالک آر موجود تھا تو ان سے ریٹ پوچھ کیا آپ کو بتا رہے ہیں پینسٹ پینسٹ ہزار اپین کی ڈیمان کر رہے ہیں مزید آگئی چلتے ہیں ایک ساٹھا جوڑا ہوای تھا جی اس پابی کو سودہ نہیں ہوا ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈیمانٹ آفر دی ہے جی لیکن سودہ نہیں ہوا ایک لاکھ پندرہ ہزار پہ بولا ہے لیکن سودہ نہیں ہوا یہ دیکھیں جی سودہ ہو گا ہے میرے خیال میں پھوچھ کے آپ کو بتائیں گے ابھی ابھی میرے خیال میں سودہ ہو گیا جی پھوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں جی کتنے کا سودہ ہو گا ہے دو دو بچے ہیں جی ان کے ساتھ یہ دیکھیں دو دو بچے ہیں یہ دیکھ لیں دو اس کے ساتھ بچے ہیں دو اس کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں باس کر رہے ہیں یہ تھنوں سے دودھ نکال کر چیک کر رہے ہیں دو اس کے ساتھ ہیں یہ دونوں مغادی ہیں جی اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہ رہو مغادی ہیں یہ دیکھ لیں سودہ ہو گیا جی پوچھ کے آپ کو بتائیں گے کہ کتنے کا سودہ ہو گیا جوڑی کا جوڑی لی ہے جوڑی کا سودہ ہوئے آپ کے سامنے یہ اس جوڑی کا سودہ ہوئے خوبصورت بحریوں کے جوڑی ہے جی چار بچے ہیں ان کے نیچے تین مادی ہیں ایک نعرہ جی جوڑی کا سودہ ہوئے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے جوڑی کتنے میں سیل ہوئے یہ دیکھ رہا ہے ایک لاکھ سترہ آزار کی جوڑی ہوئے جی ایک لاکھ سترہ آزار کی جوڑی ہے ایک لاکھ سترہ ہزار کیجئے جوڑی کا سودھا ہوگا ہے جی ٹھیک سودھا ہوگا ہے دونوں کے لئے ٹھیک ہے مہنگی نہیں ہے بخری ہیں چار بچی ہیں بخری ہیں بخری ہیں بھی ٹھیک ہیں ایک لاکھ سترہ ہزار کا سودھا ہوگا ہے ٹھیک ہے دوستو اپنی طرف سے پوری کوشش کی آپ کو اچھے سے اچھے جنوار بکھائیں امید کرتے ہیں کہ آپ دوست ودین ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا ہوگا زنگیرے پھر ملیں گے دعا میں یاد رکھنا